اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب نیو حماد اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈی پلانٹس چینل پہ اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو معاملات زندگی ہیں وہ پہت اچھے سے گزار رہی ہوں گے آج کافی عرصے کے بعد ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو معذرت کے کافی عرصہ ویڈیو نہیں بنا پایا اور نہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی کسی بھی حوالے سے لیکن اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر ویک میں اٹلیسٹ ایک ویڈیو جو ہے وہ ضرور اپلوڈ کروں کسی بھی امپورٹن ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے چینل کے بھی نیم کے مطابق گارڈننگ یا کچن گارڈننگ جس میں بیلچبلز اور فروٹس آ جاتی ہیں فروٹنگ پلانٹس آ جاتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا روٹنگ یا روٹ جرمینیشن کے لیے کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ میں یا جس طرح سے جو سیکولنٹس ہوتے ہیں ان میں پبز ہوتے ہیں یعنی ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو جب آپ نکالتے ہیں تو اکثر ان کی روٹس ساتھ نہیں بھی ہوتی یا روٹس ہوتی بھی ہیں آپ اس کو ریپارٹ کرتے ہیں روٹس ختم ہو جاتی ہیں تو پلانٹ کے خراب ہونے کا روٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو کیسے منیج کیا جائے اس کی روٹس کو فرم کیسے کیا جائے فرد سپوز کہ ایک پلانٹ کی روٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نل ہیں تو آپ نے ان کو زیرو سے کیسے جرمینیٹ کروانا ہے اور کیسے اپنے پلانٹ کو بچانا ہے اس پر آپ باتشیت ہوگی تو یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ دیکھیں کہ آپ نرسی سے آن لائن لوکل ایون پلانٹ کو امپورٹ کرتے ہیں جس میں جتنی بھی آپ کے سیکلنٹس ہیں ککٹی ہیں یہ امپورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر روٹس خراب ہو جائیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم وارٹننگ کرتے رہیں ٹھیک ہے یا پلانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ہارش انوائرمنٹ کا سامنا کر رہا ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا وہ دارمنسی اس کی انتہائی یعنی وہ شریول کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں باٹر کنٹنٹ سارا اوپوریٹ ہو جاتا ہے اور لیوز جو ہیں وہ براؤن ہو جاتے ہیں یا پھر وہ روٹ کر جاتا ہے پانی کی ایکسیس ہونے کی وجہ سے کیونکہ روٹس اب ٹیک نہیں کر رہی ہوتی ہیں ڈرینے ترشی نہیں ہوتی تو آج اسی ٹاپک پہ بات ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم بغیر کسی اوکزن کو یوز کیے جو کہ روٹنگ ہارمونز ہیں ٹھیک ہے پلانٹ روٹنگ ہارمون ہیں اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں مارکٹ میں تو اکثر لوگ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ وہ یوز کر لیں لیکن دیکھا کیا ہے کہ ون ویک ون اڈا ہف ویک ٹو ویکس روٹ انیسییشن یا جرمینیشن میں وہ بھی لے جاتے ہیں تو وہی کام ٹو ٹو ٹری ویکس میں آپ اس میٹھڈ کے طرح کر سکتے ہیں جو کہ میں نے یوز کیا ہے آج میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں گا تو آئیں چلتے ہیں پاورٹ کی طرف جی تو فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کلے پاورٹ ہے بسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں پیالا ٹھیک ہے جی مٹی کا جو پیالا ہوتا ہے بڑا سا یہ وہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار ایلوز یہ ایک تو سینسیویریاز اور ہورتھیاز کی جو ہیں اور ہورتھیاپسس یعنی ہارڈ لیف اور ساوٹ لیف جو دونوں ٹائپس کے ہورتھیاز ہوتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اب یہ جو پلانٹس ہیں یہ بسیکلی آپ ان کے سائز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مچور پلانٹس نہیں ہیں بلکہ پپس ہیں جو کہ مچور پلانٹس سے سیپرٹ کیے گئے ہیں اور ان کی روٹنگ جو ہے وہ ہم نے ان کو بسیکلی یعنی یہ ایک روٹنگ میڈیا بنا کے اس میں لگایا ہے کہ پلانٹ اپنی روٹس جرمنیٹ کرے ان کو گروہ کرے روٹ جرمنیشن کے بعد اس کی گروہ کے بعد جب پلانٹس ٹیبل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں اپنی ڈیمانڈ یا اپنی اسٹیٹک سینس کے مطابق شفٹ کریں گے تو ابھی میں آپ کو اس کی سکسیس ریٹ دکھاتا ہوں اور پھر بات کر لیتے ہیں میڈیا پہ کہ میڈیا کیا یوز کیا گیا روٹنگ کے لیے سکسیس ریٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ یہاں سے کوئی بھی رینڈم ہم پلانٹ اگر لیتے ہیں تو لائک اس کو ہم لے لیتے ہیں ابھی خیر میں نے ریسرنلی پانی دی ہے تو شاید ہمیں اتنی کلیریٹی نہ مل سکے لیکن ہم کوئی بھی پلانٹ اگر اٹھائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں نیو روٹ جو ہے وہ جرمنیٹ ہو رہی ہے اس میں تو شاید نہیں ہو رہی لیکن میں نے صبح کافی سارے پلانٹ جو ہیں وہ ری ارینج کیے تھے تو ان میں مختلف جگہوں پہ روٹ جو ہیں وہ جرمنیٹ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اور آپ اس کی جو روٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی روٹ جرمنیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک تو میں آپ کو اور پلانٹ دکھا دیتا ہوں اس کو لے لیتے ہیں یہ ایلو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو جگہوں سے روٹ جرمنیٹ ہو رہی ہے موبائل فوکس نہیں کر پا رہا اس کے لیے معذرت ہے بہرحال آپ کو نظر آ رہا ہوگا روٹ جرمنیٹ ہو رہی ہے یلو کلر کی نیو روٹس جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے میڈیا پہ کہ ہم نے اس کے انتر جو میڈیا یوز کیا ہے وہ کیا کیا ہے اور آپ ویسے بھی اگر دیکھیں تو سارے پلانٹس جو ہیں وہ سٹیبل ہیں یہ ازان ہو رہی ہے تو ازان کے بعد جو ہیں وہ انشاءاللہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں جی تو اگر ہم اس کے میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو سینڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ریت ہے اس میں ڈلیوی اور ساتھ یہ جو بلیکش مٹیریل ہے یہ بھی جو موسٹ لی گارٹنرز ہیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ لیف کمپوسٹ ہے یعنی ارگانیک مٹیریل ہے تو ہم کاؤڈنگ وغیرہ یا جو اینیبل میں نے ہو رہا ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ جو لیف کمپوسٹ ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں تو ہم نے اس کو مکس کیا ہوئے اور اس میں ہم نے جو لیف کمپوسٹ ہے اس کا ریشو زیادہ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ جو سینڈ ہے بے شک آپ کو ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سے ڈک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں لیف کمپوسٹ جو ہے تقریباً 50% اور ساری 50% 60% اور سینڈ جو ہے وہ 40% 45% ہے ٹھیک ہے اور اس کو مینٹین کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو پارٹ یوز کی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو پتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ مٹی کا پارٹ ہے کلے پارٹ ہے تو کلے پارٹ میں جو سب سے زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا وارٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ایوپوریٹ بھی ہوتا رہتا ہے یہ ہوتا بھی کافی اوپنس ہے اور سائیڈوں سے جو اس کی جس کو اب مسام کہتے ہیں کہ وہ اندر اس کے اندر کلے میں بھی ابزورب ہوتا رہتا ہے تو جو وارٹ ہے وہ چوکنگ نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے جی کسی قسم کی جو روٹنگ ہے وہ نہیں ہوتی ہمارے سارے پلانٹس جتنے بھی میں نے اس میں لگائے تھے ٹھیک ہے وہ سارے اپنے آپ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مائنیوٹ پلانٹ ہے اتنا مائنیوٹ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے تو آپ کو شاید گرین پیٹل نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا میڈیا ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی گارڈنرز ہیں وہ اس کو بہت ایسی لی لیف کمپوسٹ کو اور سینڈ کو یوز کر سکتے ہیں اپروکسی میٹلی یعنی بہت ہی چیپ ایک جو آپ کہہ لیں گے بجٹ میں اور ریزنیبل بجٹ میں وہ اپنی تمام پلانٹس کی جن کو وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں یا کئی سے لے کے آئے ہیں کوئی گفٹ ملے یا کسی کی روٹس خراب ہو گئی ہیں تو ان کو اس میڈیا میں مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوں تو آپ اس حوالے سے مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم نیکس ویڈیو ان اپ ڈیٹس کے حوالے سے بنائیں